بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کی جو چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہے راو زبیر اور اس کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی ان کے ایک ایفیکٹیز کا ویڈیو بیان چلایا اور اس کے بعد اس ایفیکٹیز کے ساتھ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو جو وائس نوٹ کیے وہ وائس نوٹ بھی اخلاق صاحب جو متاثر ہیں جن کے تیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری تھی فیوچر وین ایڈبرٹائزنگ جو کمپنیز ایک اخلاف ورزی کر کے پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا کہ فیوچر وین ایڈبرٹائزنگ کے جو چیر میں نا ہے شاید رمضان بٹی جو ان کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہے راو زبیر اور جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے احسان غنی وہ اب ان کو غلیز گالیاں دے رہے ہیں ابیوز لینگویج یوز کر رہے ہیں ان کا وائس نوٹ جو انہوں نے ویڈیو بھیان مجھے بیجا وہ میں چلاوں گا وائس نوٹ کل کے پروگرام میں چلاوں گا جو چیک ڈیسانر ہوئے ہیں جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ک پروگرام میں چلاوں گا بتایا جاری جی کہ تیس اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو اخلاق صاحب ہیں وہ یو ایس اے نیشنل ہیں انہوں نے امریکن امیسی میں بھی درخواست دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیریکٹر جنرل ایف ای اے کو بھی درخواست دیا اس حوالے سے بھی پروگرام کروں گا وہ درخواست بھی چلاوں گا کیونکہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو چیر پہن ہیں جو مالک ہیں جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں لوگوں سے سرمایہ تو فوری اٹھا لیتے ہیں اور جب واپسی کا وقت آتا ہے تو ان کو دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کو جو وائس ٹوٹ کیے جاتے ہیں ابیوز لینگویج یو یوز کی جاتی ہے وہ کل کے پروگرام میں جو اخلاق صاحب ہیں انہوں نے اس متعلق کیا کہا ذرا یہ ویڈیو سنیں اسلام علیکم نصیر بھائی یا میں ہوسٹن میں ہوں تو ہوسٹن میں سوائے تین سا و تین کا ٹائم ہو رہا ہے ظاہرہ میں نائٹ شیفٹ جوب کرتا ہوں تو وہ بھی سوڑا تھا تو مجھے ابھی نا یہ راو زبیر جو چیرمین فیچر ویجن کا اور رمضان جو راو زبیر سیو ہے اور رمضان جو ہے چیرمین ان کی طرف سے ننگی گالیاں دیکھیں گے اوڈیوز ہیں میرے پاس میں نے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اور ان کا ایک وکیل ہے جس کا نام انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آزم پوتا کے نام سے اس نے بھی گالیاں دیئے مجھے اور یہ ان کی دونوں ویڈیوز ہیں میں نے پلیس کو بھی بیج دیئے ہیں فیہ کو بھی بیج دیئے ہیں تو یہ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ مطلب آپ ایک فریضہ کو بھی فریضہ انجان دے رہے ہیں آپ کا یہ جو وی لوگ آپ کا جو چینل ہے ماشاءاللہ میں آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا یہ لوگوں کی آنکھ کاش کے اس وقت جب ہم کر رہے تھے اس وقت ہوتا آپ کا چار پانچ میں ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھا تو ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ کچھ میں کمیٹس دیکھ رہا تھا آپ کے نیچے ان کو انوائٹ کیا گیا ہے کوئی فنکشن ہو رہا ہے ان کی اگر اکل ٹھکانے نہیں آ رہی تو یہ جانے ان کا کام ہم دکھ لیگل اپنا راستہ اختیار کیا ہوا ابھی بھی میں نے پرائم نیسٹر کے کمپلین سیل کے اوپر بھی اوورسیز ایمپلائیز کے جو ونگ ہیں پولیس کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ ہیں سب کو میں بیت چکا ہوں اس کے علاوہ میں یہاں جو ایس نیشنل ہوں میں میرا جو ہے نا میری یہاں کی جو ایس گورنمنٹ جو ہے اس کی ایمبیسی کو بھی ایکٹیف کیا ہوا ہے اور یہ ان کو میں کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا لیکن میں اس طرح کے ایلیمنٹس کو کبھی میں نہیں کروں گا اور ابھی میری ماں کو مری کو گھلیاں دے رہا تھا یہ یہ میں وکٹم ہوں مجھے اگر کس بات پر غصہ آ رہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے ان کا غصہ فراٹ کر کے اور دیدہ دلیری دلیری کے ساتھ لاور کے اندر بیٹھ کے دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو سن نہیں رہا کوئی دیکھ نہیں رہا اگر پاکستان گورنمنٹ میں کوئی ادارہ نہیں دیکھے گا میں امریکن ایمبیسی کو ایکٹیف کروں گا ان کے خلاف اور ان سم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا تو میرا آئین پاکستان کے تحت بھی اور دنیا کے قانون کے تحت بھی میرا رائٹ ہے یہاں ہسٹر میں تو رائٹ ہوتے ہیں اپنی جان مال اور عزت کو اپنے آج سے آپ پروٹیک کر سکتے ہو تو میں اپنے آج سے بھی پروٹیک کروں گا میں ان تین چاروں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا یہ تو ہی یہ تو ننگی گلیاں دے رہے ہیں تو ان کو تو انشاءاللہ قانونی طور پر پاکستان میں تو جس طرح کا حال ایک توافل ملوکی ہے ادارے نہیں سنتے کوئی بات نہیں ان کے ہاں ڈال دی ہے میں نے حفظ مات قدم کے طور پر پاکی میں میں امریکن امبیسی کو ایکٹیف کروں گا یہ اینڈ تک لے کے جاتے ہیں بندے کو اور یہ اپنے سکرزرز کے رائٹ کو پروٹیک کرنا بھی جاتے ہیں دوسرا مجھے رائٹ دیتا ہے یہاں کا قانون بھی اور پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے کہ اپنی جان عزت اور مال کی حفاظت اگر میرا ادارے نہیں کرتے تو میں خود کر سکتا ہوں اور میں کروں گا کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے تو کرے بڑے شوق سے میں تو پروف دے رہا ہوں میں کچھ جذباتی باتیں تو نہیں کر رہا میں مطلب چاہتا تو بہت پہلے آپ کو دیتا ہم نہیں دیا جب تک سارے پروف میرے پاس نہیں آئے ہیں ان کے اگریمنٹس ان کے پاؤنس ہوگوئے چیک اس کے بعد ریٹن پالیسی جو انہوں نے کہا ریٹن پالیسی کر رہا ہے ان کے دفتر میں لے آکے میں نے کی اس کے بعد یہ حال ہے آپ گالیوں پہ آگئے یہ پیسے دینے کے وجہ ہے ان کو کیفرے کے ڈا تک پہنچائیں ماشاءاللہ آپ کو چینل بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں یہ ہے جہاد اصلی جہاد یہ ہے یہ ظلم کے خلاف بربریت کے خلاف میں تو سروائیو کر رہا ہوں میرے تو میرے تو کچھ میز آف ہیں ارننگ کچھ ایسی ہوں گے بچارے جنہوں نے ساری زندگی لگا دی اپنی اور بابا غوش کے نخل لو اس پاکستان میں کوئی آپ کا مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا پولیس بھی نہیں کرے گی انہی کی کرے گی انہوں نے لوگوں سے لوٹا ہوئے ان کے موہ میں ڈالتے ہیں ان سے ایکٹیویٹ کراتے ہیں آپ کے خلاف اور آپ کی کمپلینٹس کے اپریکشن ہی نہیں ہوتا گوئی پانچ مینے سے میں نے بھی دیئے یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے میں اب میں نے اوورسیز ایمپلائز ونگ کو فائے کو بھی ایکٹیو کر لیے پولیس کو بھی کر دیئے اور پرائیم نیسٹر سیلز کو بھی کر دیئے ابھی کیونکہ ہم میں نہیں چھونوں گے انہوں نے گالیاں جو دیئے گالیا پہ میں نہیں چھونوں گا پیسے آت کی میل آتے ہیں چلے جاتے ہیں گالیوں پہ میں ان تینوں کو نہیں چھونوں گا تو یہ کہیں لی آپ کیجئے اس کو میری ویڈیو کو بھی چلائیں اور میں آپ کے جو بیجرین کی آوڈیوز ہو بھی آپ چلائیں شکریہ جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملائزہ کی اب بات یہ ہے کہ تیس اکتوبر کو جو کراچی میں ایمٹ ہونے جا رہا ہے میری کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے پہلے ادارے حرکت میں آئیں اور یہ جو لوگ کمپنیز کے خلاف ورزی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگو سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان نے بھی اس حوالے سے انکوائری تو شروع کی ہوئی ہے اور اب کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان نے بھی فیوچر وی ان ایڈوٹائزنگ کے جو چیئرمین ہیں جن کا نام شاید رمضان بٹی ہے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں راؤ زبیر جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے احسان غنی ان کے خلاف آپ دیکھئے گا کہ اب امریکن سیٹیزن نے امریکن امیسی میں درخواست دی ہے ڈی ایف ای اے کو درخواست دی ہے پورٹل پر درخواست دے دی گیا ہے اور سیز کا جو پورٹل ہے وہاں پہ اور اب کتنی جلدی ادارے حرکت میں آتے ہیں تو خدا رہا کسی ب لوگ ہیں مختلف بحروب روپ بدل کر آتے ہیں بحروبیے بن کے آتے ہیں کمیشنٹ ایجنٹوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور آپ کے پیسوں پر عیاشی مرتے ہیں پھر چھے ماہ بعد سال ماہ بعد پتہ چلتا ہے جی کمپنی سکیم کر چکی ہے تو اب یہ اخلاق صاحب ایک متاثرہ ہے ابھی اور بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے آنے والے دنوں میں ان کے ویڈیو بیان بھی چلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ فیوچر وی ان ایڈوٹائزنگ کمپنیز ایکٹ کی کس طرح خلاف ورزی کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کراؤڈ فنڈنگ کریں اگر کراؤڈ فنڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے اسی سی پی کا کچھ رولز ریگولیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ مزاربہ کا لیسنس جس کے پاس ہوگا صرف وہی کراؤڈ فنڈنگ کر سکتے ہیں فیوچر وی ان ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ایفیکٹیز آپ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف انکوائری کیسی ہوتی ہے کیا یہ لوگ بھی پابندے سلاسل ہوں گے یا پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر دبائی فرار ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ